یاسمن ککنگ کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کے بٹن کے اوپر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری کوئی بھی لیٹس ویڈیو آپ سے مسنا ہو جی آج میں بنا رہی ہوں مکس ویڈیو پولاؤ اگر آپ کو اس کی ریسیپی انگلیش میں ریٹن چاہیے تو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ کو میرا فیس بک پر جوئن کرنا ہے تو اس کا لینک بھی آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا اگر آپ کو میری ویڈیو چھلتی ہیں انہیں لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں چلیے یہ بناتے ہیں مکس ویڈیٹیبل پولاؤ اور بتاتے ہیں اس کو بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہوگی اور اس کو ہم کیسے بنائیں گے سب سے پہلے میں نے چاول لے لیے تھے ان کو سوک کر دیا دو سے تین گھنٹے کے لیے مٹھر میں فروزن استعمال کر رہی ہوں آپ چاہیں تو فرش پی لے سکتے ہیں ساتھ میں آلو ہیں گاجرے اور اس کے ساتھ ہری مرچ ٹماٹر پیاز اور ادھرک ان سب چیزوں کی کوانٹی میں دسکرپشن باکس میں لکھ دوں گی وہاں سے دیکھ لیجئے گا جائے کون سے چیز کتنی ایڈ کرنی ہے نمک گرم مسالہ دھنیا پاورڈر سرخ مرچ اس میں بس اتنے ہی مسالے جائیں گے بہت مزے کا پلاو بن جاتا ہے کامی مسالوں میں سب سے پہلے میں نے اس میں پیاز ایڈ کیا آئل میں ہلکا سا ہم ان کو گولڈن کر لیں گے کیونکہ ہم نے پلاو کو کلر دینا ہے ویجیٹیبل پلاو کو اس لیے ہمیں تھوڑا سا اس کو گولڈن کرنا ہوگا تو میڈیم ہیٹ پر رہ کے ان کو گولڈن کر لیتے ہیں اتنی دیر میں میں سبزیاں ساری چھیل لیتی ہوں اور ان کو کٹ لیتی ہوں تو یہ پیاز براؤن ہونا شروع ہو چکے ہیں اب اس میں ایڈ کروں گی میں پانی تھوڑا سا تاکہ پیاز اپنا کلر ریلیز کریں پیازو کا کلر نکل چکا ہے اور اس طرح کا کلر آ چکا ہے یہ چاولوں کے لیے گولڈن سا کلر آئے گا پیارا سا تو اب ہم نے سب سے پہلے اس کے اندر جو ٹماٹر ہیں ادھرک پیس کے ٹماٹر کاٹ کے اور سبز مرچی یہ تینوں چیزیں میں نے ایڈ کر دی ہیں اس کے اندر ان کو پکنے دیں گے دو سے تین منٹ کے لیے تاکہ ٹماٹر سوفٹ ہو جائیں باقی ویڈیو کو لائک کرنا مت پھولئے گا ڈسکپشن بوکس چک کر لیجئے گا اس میں میں اور بھی چاولوں کے جو رسیپیز ہیں ان کے لنک دے دوں گی تو دیکھ لیجئے گا اب میں نے سارے مسالے اس میں ایڈ کر لی ہیں ویجیٹیبل پلاو بنانے کے لیے تو سبزیاں بھی میں نے کٹ لی ہیں گاجر بھی آلو بھی تو سب سے پہلے گاجر اور آلو اس کے اندر ایڈ کرنے جا رہی ہوں جو مٹر ہیں وہ میں نے فریش نہیں لیے فروزن لیے ہیں اس لیے میں ان کو ذرا بعد میں ایڈ کروں گی اگر آپ کے پاس فریش ہوں تو آپ اسی ٹائم ان کو بھی ایڈ کر لیں تو اس کو دو سے تین منٹ کے لیے بھونوں گی میں اس مسالے میں سبزیوں کو میڈیم ہیٹ پر رکھ کے ہم ان کو بھون لیں گے پھر اس کے بعد میں اس کے اندر ایک گلاس پانی ایڈ کروں گی اور اس کو بلکل سلو ہیٹ پر چھوڑ دوں گی تب تک پکاؤں گی جب تک گاجر اور آلو اچھے سے گلنی جاتے یہ تقریباً ایک گلاس جتنا میں نے پانی ایڈ کر دیا ڈھکن دے کے اب اس کو پکنے دوں گی تو جب یہ گل جائیں گے پھر اس کے بعد میں اس میں جو فروزن مٹر ہیں وہ ایڈ کروں گی یہ اب گاجریں اور آلو بلکل گل چکے ہیں اب اس کے اندر میں ایڈ کرنے جاری ہوں مٹر مٹر ایڈ کر لیے اور اس کو اب ایک سے دو منٹ کے لیے پکا لیں مٹروں کے ساتھ چاول ہر چاول ڈیفرنڈ ہوتا ہے ہر چاول ڈیفرنڈ طریقے سے پانی بھی لیتا ہے اور جو میں چاول استعمال کرتی ہوں ان کو میں دو سے تین گھنٹے کے لیے بھی گھو دیتی ہوں اور پانی ان کا ہمیشہ کم رکھتی ہوں جب میں ان کو پکاتی ہوں تو یہ مٹر بھی میں نے ان سبزیوں کے ساتھ بھون لیے دو سے تین منٹ کے لیے اب اس کے اندر میں ایڈ کروں گی چاول اور چاول ایڈ کرنے کے بعد پھر چاول مکس کروں گی ان سبزیوں کے ساتھ تو پھر ان میں ایک انچ اوپر پانی رکھوں گی چاولوں کے زیادہ پانی نہیں ایڈ کروں گی میں تو یہ ہمارا ویجیٹیبل پلاو تیار ہونے پہ آ چکا ہے تھوڑی دیری ہے اب اس میں تو یہ میں نے اس میں پانی ایڈ کر لیا اور یہ تقریباً ایک انچ پانی اوپر ہے چاولوں سے اب اس کو میں ہائی ہیٹ پہ پکنے دوں گی جب تک اس کو اچھے سے بولنی آتا ان کی اندر اب میں چمچ نہیں چلاوں گی بلکل بھی اگر ان کو ہلانا ہے تو جو اس کے ہینڈل ہیں ہنڈیا کے پکڑ کے ہلاؤں گی اب چاولوں کے ویجیٹیبل پلاو کے اندر یہ دیکھیں پبل بننا شروع ہو چکی ہیں اب بلکل پانی اس کا ڈرائے ہونے پہ آ گیا ہے یہ ویجیٹیبل پلاو کا جو پانی ہے بلکل اب ڈرائے ہونے پہ آ گیا ہے اور اب میں اس کو بلکل سلو ہیٹ پہ چھوڑ دوں گی اور ڈھکن دے دوں گی ڈھکن دینے کے بعد پھر میں اس کو دم پہ رکھوں گی پانچ منٹ ہائی ہیٹ پہ اور دس منٹ سلو ہیٹ پہ رکھ کے تو یہ اب اس کا دم ہو چکا ہے ویجیٹیبل پلاو کا تو یہ میں آپ کو چاول ذرا دکھا دیتی ہوں کلوز اپ کر کے اس طرح سے ان کا لک آیا ہے چاولوں کا اور بہت نزدیک میں دیکھنے سے بہت حبصورت لگ رہے ہیں میں تھوڑا کلوز کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں کلر ان کا کتنا پیارا گولڈن سا آ گیا ہے تو یہ ہمارا مکس ویجیٹیبل پلاو اب تیار ہے میں اس کو سرف کر کے آپ کو اس کا فائنل لک دکھاؤں گی یہ ضرور بنائیے گا اور اپنا فیڈ بیگ آپ نے ضرور دینا ہے کہ یہ کیسے بنے ہیں چاول آپ اپنے حساب سے اپنے چاول دیکھ سکتی ہیں کتنا پانی ان کو چاہیے ہوگا کیونکہ ہر چاول ڈیفرنٹ پانی لیتا ہے تو یہ رہا ہمارا مکس ویجیٹیبل پلاو تیار ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگے گی ٹرائے ضرور کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیں میرے چینل کو اپنے فیملی فرنڈ سب کے ساتھ شیئر کریں ان کو بولیں اس کو سبسکرائب کریں ملتی ہوں آپ کو نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا حیال رکھیں اللہ حافظ